اسلام علیکم آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے اور فرمائش کی کھانے کی وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا کہ آقا نامدار گھر تشریف لائے اور کھانے کو وہاں ہی کچھ نہیں نہ کوئی خجور نہ کوئی سالن نہ گوشت نہ دودھ کچھ بھی نہیں تھا ایک سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا ملا آنکھوں میں آنسو لیے ایک کونے میں سرکہ پڑا ہوا تھا لاکہ وہی پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے سے کھایا روٹی کو سرکے میں بھگو کے اور دعا فرمائی ان کے لیے اور ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے تو ضرور اس کے اندر اتنی میڈیسنل ویلیو صحت کے لیے اتنی زبدس چیز ہے کہ آنکھیں بند کر کے سرکے کو استعمال کرنا چاہیے یہ سرکہ ہوتا کیا ہے سرکہ کسی بھی فروٹ یا ایسی چیزیں بنتا ہے جس کے اندر میٹھا ہوتا ہے اور اس میٹھے کو پہلے یسک سے فرمنٹ کیا جاتا ہے وہ بنتا ہے الکوہل میں وہ الکوہل بعد میں بیکٹیریا کے ذریعے وہ کنورٹ ہوتا ہے اسٹک ایسرڈ میں جس کو سرکہ کہتے ہیں سرکے کے اندر سب سے بڑی چیز استک ایسرڈ ہوتی ہے منرز ویٹامنز بہت تھوڑے ہوتے ہیں نیچرل میں پوٹیشیم ہوتا ہے کچھ اصل چیز یہ ہے کہ جو سنثیٹک ہے بزار والا جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کے اندر پانچ سے دس فیصد تک استک ایسرڈ ہوتا ہے لیکن جو اورگینک ہے اب ایک رینج آف سرکے ہیں ان کے اندر یہ تین سے پانچ فیصد تک استک ایسرڈ ہوتا ہے کچھ جو اچھی کامپنی ہیں یا نیچرلی بھی اس کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو بڑی ہیلپفل ہے بہت سارے انزائم پیدا کرتا ہے اس کو مدر کہتے ہیں وہ سب میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو نیچرل ہے ان کے ہیلتھ بینیفیٹ زیادہ ہیں تو فوائد ہیں کیا کون استعمال کریں پہلی یہ چیز اگر تو آپ نے صرف کھانے ہی ڈس انفیکٹ کرنے ہیں برطن صاف کرنے ہیں سلاد ڈریسنگ کرنی ہے تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وائٹ والا بھی کلر بھی نہیں ہے اس کا زیادہ سٹانگ فلیور بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ پینا جاتے ہیں ہیلتھ بینیفیٹس کے لیے تو پھر نیچرل استعمال کریں کون سا نیچرل استعمال کریں اگرچہ بے شمار فروٹ کا بنتا ہے لیکن سب سے زیادہ سیب کا بنتا ہے سیب کا سرکہ یعنی ایپل سیڈر وینیگر دنیا میں اس کو نمبر ون کنسیڈر کیا گیا اچھا اس کے فوائد کی ہیں پہلی یہ بات ہمارے میدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی طور پر اس کو تضابی رکھا ہے اور تضاب بنتا ہے وہ تضاب جب کم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو بلوٹنگ ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے انڈیجیشن ہوتی ہے گوشت خاص طور پر حضم نہیں ہوتا سخت خوراک حضم نہیں ہوتی کھانا ہی حضم نہیں ہوتا جزوے بدن نہیں بنتا تو اس کے لیے پھر نیچرل سرکہ جو ہے نا ایپل سیڈر وینیگر یا فروڈ کا سرکہ وہ بہترین ہے وہ لیں وہ جو بگڑی ہوئی اس کی تضابیت کی پی ایچ ہے اس کو نارمل کر دے گا اور یہ بہتر ہو جائے گا تو جن لوگوں کا کھانا آزم نہیں ہوتا گیس ہوتی ہے وہ ضرور یہ ٹرائی کریں دوسرے نمبر پہ ایک لفظ ہے گریڈ یعنی کہ وہ کھانا باہر آتا ہے اوپر آتا ہے جیسے وومٹ ہونے والا مطلی ہونے والی ہے وہ بھی تضابیت کی ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لیے لوگ میپرازول لیتے ہیں انٹیسل لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں سرکہ ٹرائی کریں بہتر ہو جائیں گے تیسی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے یعنی انسولین سنسٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے یعنی کہ جو انسولین بنتی ہے وہ شگر کو سیل کے اندر لے کے جاتی ہے اور بلڈ کے اندر شگر لیول کم ہو جاتا ہے تو انسولین سنسٹیوٹی بہتر ہونے کی وجہ سے کیا فائد ہوتا ہے نمبر ون شگر کم ہو جاتی ہے بلڈ شگر کم ہو جاتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز کو بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر ٹو فیٹی لیور میں بہت ہیلپ فل ہے خاص طور پر سیب کا سرکہ اور جامن کا یہ سرکہ فیٹی لیور میں کمال ہے اس کے علاوہ پھر جو یورک ایسر بڑھ جاتا ہے اس کے اندر لیمن ڈال لیں اور فائدہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کے سکن کا پرابلم ہے انسولین ریزسٹنس بہتر ہونے کی وجہ سے سکن بھی بہتر ہو جائے گی اور ایک جو سب سے زیادہ آج کل دنیا میں استعمال ہو رہا ہے مٹاپے کے لیے جی ہاں جب انسولین سینسٹیوٹی بہتر ہوگی تو مٹاپہ بھی کم ہو جائے گا اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا صرف سٹارڈ میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ پانی میں ڈال کے کھانے سے پہلے یا بعد میں کسی ٹائم لے لیں پھر آج ستہ آج ستہ اس کو دو بڑے چمچ تک دن میں لیا جا سکتا ہے لیکن قصت ہر چیز کی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی دانتوں کو یہ تھوڑا خراب کرتا ہے لوگ رکمنٹ کرتے ہیں کہ پانی میں ڈالیں اور اس کو سٹرا سے پیئیں تاکہ ڈریکٹ دانتوں کو نہ لگے اور پینے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ برش نہ کریں تاکہ آپ کا انیمل نہ اتر جائے اچھا اب جن کون لوگ نہ پیئیں جن لوگوں کے میدے کے اندر تضابیت پہلے ہی بہت زیادہ ہے جن کو جلن ہوتی بہت زیادہ جن کو بہت زیادہ درد پیڑ میں کئی نگے دیتی السر ہو سکتا ہے اور جب وہ سرکہ پیئیں کہ فوراں پیڑ میں جیسے آگ لگ جاتی ان کو نہیں پینا چاہیے وہ آوائٹ کریں وینگر کون سا لینا ہے اور کہاں سے لینا ہے اور یہ ساری خصوصیت کس میں ہو سنتھیٹک نہیں لیں لیں وہ جو وہ کمپنی جو خالص فروٹ سے بناتی ہے اور اب ورسا پیور ڈاٹ کام نے اب یہ لانچ کر دی ہے اپل سیڈر وینگر فرم ورسا اس کے بعد انار کا آئے گا پھر گنے کا آئے گا انگور کا آئے گا جامن کا آئے گا ایک سیریز آف جو نیچرل وینگرز ہیں وہ بھی انشاءال آئے گے خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں اللہ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں